بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و عالم محمد حاضرین و مجلس دے صعیرہ کبیرہ گناہ مافا ساڑھے والدین دے گناہ مافا ساڑھے مرحومین دے گناہ مافا خاندام دے جتنے مرحومین اسدنیت فچائیں درجات بلند فرما کوامنین دے درجات بلند فرما بولادن و ولاد نرینہ عطا فر ملک حسن رضا گلو صاحب نے مالک ماتمی بیٹا تھا جنہوں نے اولاد دیتی ہے ہی نیک سالے بنا والدین دے نصیب فرما مومنین میں جو بچے پڑھ رہے ہیں کامیابی ہیں نصیب فرما مریجن شفاعتہ فرما ایک مومن مریجن مالک شفاعتہ ہر شریف دی عزت محفوظ ہے ہر ازادار دی بیٹی دے نیک نصیب بنا سڑے پردے لیوارس قائم لجل زہور اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد دعاوان دی قبولیت مجلس ازادی قبولیت بسٹے باواز بلند صلوات انشاءاللہ یکم دو شابان بستی رنہ بھائی سلیم خان رنسہ کل ملک دے زاکر پڑھنے لیں دوڑی عظیم و شان مجلس ازادہ انہیں کہا دیں انشاءاللہ بانی دی حصیتنا لیں میں نوکری جیسا مخدوم صحیح بڑھنوں کو انترائے زکاعت کو مجلس پاک تھی نوکری پیش کرے سا بہن سونا پترہ حسین دا لگے کبول ابتدائے مجلسے سجدہ دے حوالے دی سلانہ مجلس اللہ بھائی دے بیٹے دے درجات پلند کرے بی بی دی مقصود سی کرویندہ یہ نوکسان دی جیسا مجلس لیٹ کیتی گئی میرے عزت علی دو بھائی حاجی عالم عباس بٹی صاحب باوہ سید مرتضی عاشق میرے بہت ہی عزت علی بیرین کہیں دے گھار نوکسان تھی وے نا جیڑے گھارا لے انہیں نا جیسا مختار انہ کو نوکسان دا پتہ لگ دے تے او رومن شروع کرے گا انہیں دے جتنے سجدہ انہیں او ہار دے آمان دے وکھرا وکھرا رومن وکھرے وکھرے وین کرے من کہیں دے جوان جو ٹور پوے او تا غیران کو دیکھ کے رومن نراز بندے انہیں نرازگییں انہیں مکوے انہیں بھلا چھوڑے انہیں بندے نقصان وڈا دیکھے اللہ تا دے جوانا نیا زنگیاں دراز کرے جیڑے فطری لحاظنا جیڑے انسان دی فطرت ہے جیڑا ہنجوان نال بندے رومنہ ہوندے باہران چودہ منٹ وقت اے ہنجوان دے پانی مکوے اندے غامنے مکدہ اے آنسو مکوے اندے اللہ کرے میں سمجھا لہاں تا خیرات مل ویسی او بات آنگا لے سجنہ کو حسرت بھرین نگاہ واندال چپ کر کے روندہ دیتے ہیں اے نئی جو انہیں دا غم مکوے اندے کام تھی اندے جیڑا کو بیا اندے دوکھے جو رومنہ لگ بننے او آپ چپ کر کے بیٹھے رہنے جتنا ہی چپ بامن ایک واری وقت اچھا روندہ جیس تو باہر بیٹھے بندے صفحہ صدیہ کردن او ہوندے جنازہ چمندہ تاہیم چونکہ او آخری صفحہ روندہ او جیڑا کوئی مرہوم ہوئے او دا اس گھاری چونکہ یا او تھے بھیڑی رہ رکھے نگن یا پیو ماں یو جے دکھے بین کرنگن جن دے تو اس گھر دا ہر دوچھا روندہ دعا پوتر دی مانگائی گئی ہے علی اکبر دا سج کا اللہ بھائی حسن راکو پوتر دے وے جتنے بھائی میرے بھائی سکھ دن اللہ پوتر دے وے اکیدتنال منگیا ونیتنان دے جنازے ہیں کولی پوتر لب اصلا وسیلہ بنا کے ہنجوان دا دوک دا اصلا منگنے سرین قبول لونیا حدیث رسول حسین دے زکرچ منگی یہ دعا اللہ قبول کر لینے اولاد منگی ونیتنال ونڈنال بندے پوتر کیوں منگ دن پوتر جم پوے تب اتمنان دی گزر دیئے بڑھڑا تھی کہ مرسا میرا پوتر میرا جنازہ چاہتی میں کوئی دفن کرے سی جتنے جوان بیٹھے ہو جتنے نوشاد بیٹھے ہو ہک خواہش نال پوتر منگین دے دانا کرنے تے پیو مادی کتنی مہنہ تے کتنا خرچے پوتر چھوٹا منگے نا بال ہوئے نا دان ہوئے نا سمجھ تھی کہ منگے پیو لائے دیندہ مہنگے مہنگے کھلو نے پتہ ہی ہوندہ ہے نا سمجھے لیکن پیو لاد پوری کرنے میرے کلو اولادیں اساسے ہن کوئی نا منگا پوترے لائے دیندہ لیکن جنہ پوتر جوان تھی کہ منگے پوتر منگ دینے یار میں جملہ جوانہ واسطہ شروع کیتا ہے اللہ کرے میری بات اترے آغاز مجلسے تے شام تک بائی کمیٹیٹر رومنے بہلا ہو بہلا ہوگے بہلا ہوگے جد پوتر جوانہو کے منگے وط پیو ناز تو پوری کرنے فکر نل پوری کرنے اگر نا پوری کر سکدے ہوں بھائی مالک بندے ساتھ ایک بھائی گھر ویٹ چھڑے نے زمین دا ٹکڑ ہوگے تو وہ ویٹ چھڑے نے کوچھ نہ ہوگے تو آپنے وجود آپنے گیر وی رکھ گئی اپنی جان ویچ کئی بندے مکروز تھی پو میں دیرے دار پنچائٹی چہرے میرے سامنے اپنے اپنے قبیلے دے سردار بیٹن اگر کو بڑا سمجھاوے نہ آکھے یار نقصان نہ کر مخدوم شاید پو پتر کو سمجھا لے پو پتر منگ دے رہنے ودین خواہشہ کریں دے رہنے اگر میں قرض چھڑا لے سا میرے کل ہے جو جو پو پتر اٹھارہ سال شہزادے دی کل ظاہری زندگی ہے اٹھارہ سال بھائی عالم پھپی پالے بھرکی اچ پالے بڑے نازنال پالے عید نازنال پالے جو اکبر دلتھے کپڑے پتر اومم محمد نے پوائے خدا تا رہائے ترحم فرماوے اللہ اے آنسوانو سیداد رمال جگہ دےوے بڑی روحانیتے بڑا خلو سے ہر اک اشکبار ہو گئی بزار بھیجے آنا تا چہرے تے نکاب کراویا جو میرے اکبر کو کہیں دی نظر نہ لگے اٹھارہ سال دی کل ظاہری زندگی ہے سید طالب اسے انشاء دے جملیں مویتہید لے والدہ آلم ہائی بچپن ہائی تے انار منگے سے دو سوال ان بابے تے ایک پائن سال دی عمر اچ بے اٹھارہ سال دی عمر انار منگے سے منگے شاہ جی بے موشمش اکیس باب اکبر دے دے لے جو میں انار کھاوا اللہ پور تشیل نہیں پورے زلے دے لوگ کٹھے گرد و نواتوں ازدار چیرے میں بیکھ رہے ہیں دور دراز دے مومن میں بیکھ رہے ہیں بے موسم میں جو منگے سے اسے علاقے ہیں موسم نہیں رو کیا دے زمان نہیں موسم تکھاوے تیرا اکبری موسم تکھاوے آغاز ہے تاں شروع کی تم تھکے ہوئے مجمے چھ نہیں پڑھنا چاہی دا توسا ہون آکے جاں بیٹھے ہو تھکے ہوئے چھتاں نہیں پڑھیں دا جو پردے چھ دو ماماں بیٹھیں گے اگر کوئی پڑھنا لے نہ سمجھا سگے سامین دی توجہ نہ ہوئے آلی اماد مونہ لاکہ دیئے وال جلوینہ دٹھا جو نہیں سونا بھلا ہوئے ہائے کر کے روڑا لے اللہ تارے آوازہ ترہی اللہ تارے بھائی دے درجات بلند کرے خدا راضی ہوئے ہائے کر چھوڑی کرو ہاں جو واسج نہیں ہائے واسج ایک جملہ عام ہوگے جو ہائے دا نال اللہ گواہ بنے لوائے جو لحظان اللہ دے ہائے دا گواہ پردے چھ بیٹھے پردہ دا آنسو سیدہ دے رمال واسجے ہوئے ہائے معصومہ واسجے ہوئے جدہ تو ہائے کریں دے نا تو پھوپی تو پچھ دیے ہائے کرنا لے کونے میرا کے لگ دے معصومہ ازادار بھی بھی دی میرا کے لگ دے ازادار ہے اما لہن دا کسدہ ڈٹھا نیس ہائے ان کی ٹی ایس جی میں موکے دا گواہ ہوئے میں امام حسین دی دی وعدہ کرنے گا میں اتنی دیر جنت اجنوے سا جب تک انہ دی شفاق تھی زامنہ خدا تو رہائے کبھول کرے ارش خدا دہلِ اکبر کنروہ مالک موسم نہیں حسین تو محتاج نہیں جڑے عقیدت مند ہتھ ودا انار جانن میں خدا جانن شریف ازادار ہتھ ودا یا امام حسین علیہ السلام نے اللہ جانن ہتھ جنت چاہیا یہ جنت مدینہ آگئی ایک شاخ جستے پنج نارن پیو دی جھولیچ بائے کے ہکھا دس میرے تے کوئی اپنے علاقے دا بھائی مرسل بڑا بندہ عسان کرے بھائی علم میں اگر ادھا عسان نہیں لہا سگدہ تو کم از کم میں ادھا شکریہ ادا ون کرے سا اور بزرگان تو تربیہ دن ملیے بجین دا بندہ عسان نہ لہا سگدہ ہوئے کئے سردار دا شکریہ تے تور ون یا تو ادھا عسان ہوں دا مک ون دے او سردار ودی رہی اتمنہ لے چوندے میں اگر دست شفقت رکھے تھا میں دا عسان جاتا نہیں میں دا شکریہ دا کی تا بابے دی داڑی تی ہاتھ رکھے بیٹھا دے خالق اس ہرنالکیڈہ پیار ہے بابا میں حق سوچائے تھے خدا پانج بھیجن اتے سجدہ شکر بڑھن دے لیڑا مادی جھولی تو ازادار ہے پیو پترہ سلاح کیتی ہے ہاتھے پہ غیبی چھو آواز ہے حسین تیرہ ایک دعوے میں کہن دا عسان نہیں رکھ دا نہ مادا نہ بھرا دا نہ نانے دا میں حسین عسان دا بدلہ عسان چھوئے دا تاہے اکبر وستے ایک انار سوچیا میں پنچ بھیجے میں نو بدلہ عسان نے چاہی دا مالک مانگ میں عسان دا بدلہ عسان چھوک ایسا آواز تو ہی دائی اگر ایو تیرا پوتر علی اکبر میں نو دین وستے پوے لوڑ کہ منگا بے موسمہ پیارت نہ کرے سا بہلا ہوئے ہائے کر کے روڑا لے دا تو اکبر سوچیا ہے میں نال عباس دیسا میں قاسم دیسا میں عوم دیسا میں محمد دیسا میں اوئی دیسا جیڑا مادی جھولیے بہلا ہوئے خدا راضی ہوئے ہر بندے دا ذہن کر بلائے اوکھی منگائے پوتر ہوئے کو قیدی ہوئے کو مریض ہوئے ہر بندہ جھولی پہلا ہوئے ایک منٹ دا جملہ تیرے سمجھا منا امادہ کرنے واسطے آخری کھلوتے تک میں چاہنا جو بندہ علی اکبر دی مکانے شامل ہوئے ماتمی جوان منصوبی شہدہ دے دے نام نال جو میں شبیل باب الحوائی دے نام نال وفا سرکار وفا دے نال منصوبے ایمیں ترہ علی اکبر دی سطر سیدہ دی سطر اہی فقط جوان نواز دے چھے میں بعد شاہ کھولو نا کہیں منج کے سائل پچھے مولا دنیا دی مٹھی شاہ امام فرمایا اکھی آنسوہ نال بھری گئی ہیں چھے میں امام جس دے نام نال سری فکہ ہے اکھی بھری ج گئی ہیں تے فرمایا نا دنیا دی مٹھی شاہ کسے بٹھڑے پیو کھولو جوان اتردہ ہو منا باپ کو لجوان دی موجودگی اے دنیا دی سب تو مٹھی شاہ اللہ تورے پتران دی زندگی کرے تا سخت نہ علایا کرو پیو ماننال میرے بھائیوں تا رہی اکھیں چاہ سوئے آجیو جی ہے دور آگیا جو پیو سخت علاوے تا پتر رسپوں گا بولنا چھوڑ دینن وات پیو منہ دیو دینن معصوم پہ فرمائے لیں بڑا خوش نصیب باپے جن دے کل جوان پتر موجود ہے اچھا ہنجو دیکھ کے سائلہ دے مولا دنیا دی کوڑی شاہ آدھے کمام دا امامہ گلے چاہ ڈاڑی ہنیوانا پس گئی فرمایا مشکل شوال پچھ گئی دنیا دی کوڑی شاہ بڑھڑا پیو تے جوان پتر دا جنازہ اتھے تساہائے کی تیئے شل آمین ہوئے میں تدعا مقدرانا اللہ کہیں دشمن کوئی جوان دی موت خدا ترہائیں پرور کرے اللہ رحم فرما ہوئے یار اس دنیا تے کوئی ایسا گھر نہیں جس گھر نوشہ جی موت نہیں روایا بلے پیو ما دا جنازہ چاہیو یا وزن بھلا چھڑے میں جوان دے جنازے دا وزن نہیں بھلدا ساری زندگی یوں کمرہ چھوکوے میں اکندے تھاکوے لنجڑے گھروں ہیک جوان دا جنازہ چھاہ لویل دوجہ سوال ایلی اکبر کیتا ہے اٹھارہ سال دی عمر اکائے چجری ڈھاویں دی ڈھمیں اللہ درجات بلند کرے میرا بابا مرہوم آجی حسین قیامت اوپڑ دے انجلے موت بازار گرم کر لے پنجاہ صحابی امام حسین علیہ السلام دا شہید ہو گئے تے ایلی اکبر بابے دے کو لاکھ لوتا ہے ادھے بابا میں نے کفن پبا آجی حسین علی اکبر نے کفن مانگیا ہے امام حسین پوٹر دی لاندی مسجومی ہے تے اکیس کفن جو مانگا نایا کھڑے میرا شونم بچڑا ولی فقط باپ نہیں پوٹر دا ولی فقط باپ نہیں ماں بھی ہے کلہ پیو دا حق نہیں جوان پترہ تے حق ماں مندی ہوں گے میں تے کو کفن پوا کے ضرور تو رہا جے تیری ماں موجود نہ ہوں گی پہلے ونج ماں تو اجازت لے کیا مقدوم سب ہوں دے الفاظ ان کو پتھر نہیں ہوں گے جہندہ گوش دا کلے جے او دی بسخت آئے نکل سی قدم تے ہتھ لاکیا دے بابا ماں تو میں رات دی اجازت لے لگی بھلا ہوئے جے ہائے کی جیڑا نہیں کر سگی سمجھا چھوڑا امام ادن اکبر آلیہ تے کو پا لے میں تے کو ماں تو اجازت لگن دا کیا قدم تے ہتھ لاکیا دے بھلا ہوئے چاچے علمہ لے دا بھلا ہوئے چاچے اباس دا جے راتی ماں نل میں نو ملائے تے بابا اے جیڑا میرے بدلتے کمیزے اے جیڑا لباسے اے میں کو میری ماں پھوائے آپ خیمینے دروازے تے کھڑیے میں نہ کیا جے بابا اجازت نہ دے ہوئے تا اشارہ کریں میں باہر لگی آسا فرمائے جے ماں تو رہے ہی تا آ جیڑا لباس تے کو ماں پھوائے میں نو کفہ نچ بدلا بزرگ پڑھ دے ان بے قرآن لیا ایتنا لکھی ہوئی ہیں امام حسین کو کفہ نچ بدلے ہکی میں میں لیکن اگر زندگی یہی تُسا کہیں میت کو کفہ نپویندہ دٹھا ہوئے امام حسین سب تو پہلے گرے بان چاک کیتے ماں شوکر دی تصویح پڑی یہ سجا پاسا کمیزدہ چاک کیتے مزدون سے ماں پھر شوکر پڑی ہے میرا پڑھنا شوکا تیرا سولنا شوکا خبہ پاسا کمیزدہ پڑی ہے ماں الحمدللہ پڑی ہے ماں کمر باندھ بدھیندہ ڈٹھا ہے تا شوکر پڑی ہے اراب تا امامہ رکھ دیں سارتے امامہ گول ہوں دا علی پور علیہ حسین پوتر کو پاگ کیوں بدوائی ہے پہلے تا وانڈکار چھوڑا پاگ تاں بدائی پاگ بغیر کفن مکمل نہیں ہوں دا پردی دارہ ماں کس قرآن پڑو آلیہ میں پوتر دا کفن مکمل کرا کہیں بی بی سورہ یاسین چاچہ بھلا ہوئے کہیں سورہ مزمل کہیں سورہ مدسر جہن دے ہاتھ اللہ ماتم وزتے بڑھائی ہائی کرے تے ہاتھ سینے تے لیاوے ہاتھ آلیہ پردی دارہ نا قرآن بند کر کے دعائی تندرہوے کل نفس زائکت الموت تا لینہ دللہ خدا راضی ہوئے اللہ رہم کفن پوا کے انتیار کر لیں اس جین دے کو دفرامڑ ہوئے اکبر دی شواری دنام اکاب شبیر رکابن اپکے شوار کرائے توسا روگڑا ہوئے تذاکر دے محتاجو نراض نہ ہوئے آئے لہجے دے محتاجو نصر دے بند دے کوئی لفظ ہاں کو لگ دے تا ہاں جاندی ہی میں تا کوئی نہیں روم مخدم سے محتاجی ہے نا ماتم کرنا ہوئے ہلکے دے محتاج نوہے دے محتاج شبیر دے محتاج پہلا گریہ اور ماتم بغیر زاکر دے دھمیں جی دھمیں کربلا خیمیت نہیں سمجھا سکے ہمیں امام حسین دے زاکر بیٹھیں بڑے عزتال زاکر بیٹھیں پورے ملک کے چنے دے تعریف کرانے نہیں پوندہ جتا جتا شیعت با دینہ کو جاندی بھائی جان پوتر ویندہ پیوے زواری تے جوان پوتر ماں بھین پیو گھر دے فرد اکو اون اندازن الالویدا کرن دے گل لگ دن ویندہ زواری تے پیوے سجن روم دے کڑے حادثی اندہ در رون دے پوتر مزدوری تے ویندہ پیوے بہر دے ملک پتہ ہوئے چار سال نہیں اونا سپنج سال نہیں اونا گھر والے امیال بھی دا کردن اکبر ایک کفن پاتے ساف دستا پی آہائی اس ونڈے کے واپس نہیں آونا خدا رہے ہیں فرماوے یار جن دے ہٹھ آز آگن چویٹ پردہ دار جیک بردے چو گرد ہلکا بڑھا ہے جڑے سید میں تھیوں میں گئے سیدہ نوکرانی در پوتران جڑا نوہ دی سترائی سب تو پہلے اس ماہ آہ کہ الی اکبر در سینہ چو گئے ادیوہ محمدہ میں آپ پتہ سمجھا کے پڑھے شاید یا میرے سمجھا ہمانے چھ کوئی قسر رہ گئی یا تیری توجہ نائی سیدہ دالہ سیہتھالی زندگی دے جڑا سینہ چوم لے آئے ایک برد ہے امہ اٹھارہ سال میں نو برکیت پلیں دی رہی امہ جڑا گھر والدہ آئے یا میری داڑی چوم دیا ہوئے یا پیسالی چوم دیا ہوئے یا میرے ہاتھ چوم دیا ہوئے ادھ میرا سینہ کے اچھ میں آئے خدا راضی ہوئے اللہ فترہ دی زندگی کرے ان بلدے بائیں چاہا کے جنادے اتر ہوں دل اوکھی دعا ہر بلدہ آگاہ مجلس ہے تو شام تک گریہ کر لے پڑھا اے لی اکبر دی تیاری تریحائے نہ نکلے آدھی اکبرہ اٹھارہ سال مئی میں دی رہیا تحجد مسلح تیرا بابا تیرا شران دیوی چھے دہا ہر دو دو رکات نمال پڑھا لے باد سات سات وار خدا رہیم فرماوے بھلاوے بھلاوے میں نوکر چاچا اکبر دے اجاد آرہ جے لے چوہمی دی دے خیمہ دے اندھرے لے میں چار ویدے سنا کے اپنے بھائیے لوں میں بردے کے جا رہیاں بھائی مرتجا اللہ پترانی جنگی کرے بزرگ پڑھ دے آئے لے امام اٹھارہ سال سکھ دی رئی پالن لی تو باد سکی ماں ملن آئیے آدھی اکبار آج آلی آدھے وہدہ میں نو لہاں دی ماس چوما جے دے ہاتھ آدھو ہے جے دے کڑی الجوالا چون دی کو تر لرہیے وہدی آلی آدھ رہیے مطا آلی آنرا ہی آہے یار ہی کر چھڑی آئے ارہ جہ دار دا نو کر جوانی مڑو یار میں نو کر آل ہاتھ نہ جوڑو یار ہاتھ اللہ ماتم وست بڑائے لہ ہاتھ بلدے او ماسوما دی ملت یاد آن دیے تُسہا ہاتھ بلدے او مسیب دی دیوار نظر آلیے جتے جوڑی ہاتھ بلدے او جوانی مانا ماں پہ او دے نصیب ہو وہ سید دیر بیچھن میں غیر سید مخدوم صاحب جڑہ تریہ ویدہ ہے میں شارع اچھ گزر سا تُسہا ماما دیئے جھو لیئے تُمہ صاحب سنن لگے ہو ابتدا اچھ مجمزہ کردہ امتحان کیوں لوے میں تیرا امتحان لینا تو کتنا حاضرے میں تیری حائے تو اندازہ کرے سا ہون تری بی بی ملنے جڑے جوان بیچھے پیو ماں گزر بن گن تُوڑا بھائیوں کے سبک دس کے جا رہے ہیں بزرگت لیا ہویا پیو ماں دے گزرن تو بعد جڑیاں ودیاں بھیڑیوں دیاں او ماماں ہون دیاں جڑیاں چھوٹیاں ہون دیاں او ماماں ملے ایک بی بی ملنے جڑے حتھا تے مہدی موجود آئی خدا حائے قبول کریں یار جڑا حائے نہیں کر سگیا وچھم جاواں جڑی چاچے دنوں بڑی وچھلہ باد لٹی گئے تو آدھی حائے دی قسمیں بھیڑ ملنے آئیے اکبر لہن لگے آدھی بھیڑا ملنہ ہاتھ چمہاں ہاتھ چمہن دے باد مدینہ دبائی ودا کیا دی بی مار تانگا لہا آدھی اکبر سیر لی پہ بھیڑا کفال خدا راضی ہوئے آخری ودا بھیڑا بازو ونن بھیڑا نل کی تس اللہ درجات بلند کرے چاچے حافظہ سنائن دے میرا چاچے استاد تائیں میرے والے صاحب دے استاد دے بیٹے ہیں بڑے معروف تارے تفتن دے ہیں میں جتھا ہی پڑھا ہے میں نہ چاہ کے پڑھے آئے میرے حصے دیا سیکڑا مجلسہ اس ویدے تے ہو گئی ہیں وہ پڑھ دے آئے بھیڑا بازو ونن بھیڑا کمردہ زور ونن بھیڑا واندہ پتہ لگ دا جدہ ایک بھیڑا دنیا تو چور جاوے شالہ قائد مان نمکن کفل پا کے پیٹھا رہے ہر پردہ دار ایلی اکبر نواؤ کے مل دی رہیے جدہ ساری بی بی ملے آئے سواروں کے اس خیمے چاہے جیتے سیدے سجاد سکتے ہوئے آئے گلوالے اور گھوڑے تو لہی آئے سکتے ہوئے بھیڑا دے پیرانی یت لیا در بوشا لیا آکھ کھولی سجاد دیتے بھیڑا کفل پایا ہوئے آدے وڈا مائیا کفل توئے پا لیا جدہ ہاتھ ازادوے سارت لیا ہوئے زیادہ تو زیادہ دو منٹ دبا کی ویڑ را دی روے آئے بھائی مستانی را دی روے آئے آدے وڈا مائیا کفل توئے پا لیا ہے آدے تو سکتا ہوئے ملو کفل بابے پایا ہے آدے ایسا اللہ کفل میں لو دے میرا لباس توفا تو بشتر تے سام میں میدان ویڑا جدہ جوالا بھیڑا دے کدما تے جان پے آیا ہے آدے نہیں سجاد برچی سوکھی ہے اوہ مانوانا لکھ دی او سبا جار کدی او سبا جار آدے لو لو میل دا تلنا او کھا شرابی دا دربار بھین دے لار بھلا ہوئے آغازے چیو جا گریہ یقینا جنازے علی گھرویاں آسکتا ہے سال بندیاں نو انتظار رہن دا ہے جنوری دی او جا اسردی اچھ بندے اپنے لگدے جنازے تنروں میں سیدادہ بندے گلہ نہیں کریں دے لیکن حسین اوڑے اکبر دے دا سوڑا شوہ نال جا جمہدار ہر بندے گریہ کی تے بھائی مالک جیڑا بندہ جھولی ٹھلائی بے تھے آدے وڈہ تووے بازار چھترنا جہا دی وڈے میں چھوٹا میدان چھ لڑنا جہا دی چھوٹا ہے ازاداروں معصوم دا سمجھا مڑا پتہ لگ یہ سجاد لوں جو اکبر کفن نہیں دے دا ازاداروں پھرانوں کھڑا دے جے کفن نہیں دے دا جیوے آخری وار جیوے جنازے انال مجلس مکمل کرنے واسطے فقط دو بندی ستران سلام کر کے جا رہے ہیں تُسا گریہ سن کے کی تے سنلتے وے کھانے جزمین تے اسمان جتنا فرق ہوں دے جیڑا کری توے کھڑا لے ان پردہ دار حسینل نے کڑی الجوان گل لک کے کھڑے رون دے لہا بگرگ پڑ دے آئے پتہ نہیں لگ دا جو سجاد کہہ رہے ہیں پتہ نہیں پیا لگ دا جو ہلی اکبر کہہ رہے ہیں بی بیاں سمجھے جنہیں گل لک کے کھڑے رون دے لہا کوئی ایک بھیرا خیمی اچ نہ مار جاوے حسینل جنایا خیمی اچ نہ چاوڑ پای ولے چاچیاں چھڑے دیئے لہا نہیں چھڑے دے عجیب رشتہ ہوں دے بھینی دا بھیرا وانال چون سالان دی ماہ سوماں سار تو چادر لہائیے خیمے تو بہر آ گئیے آ دیئے بابا جلدیاں یا سجاد مروے سیاں یا اکبار پھلا کے رونے یار مجلس کی تک میل کراں حسینل میں آئے جیوے چھکا لے پاک سے پانیاں دے آ کے پتران دے گلی چھبائیں کڑھائیاں حسینل اوکے تے بھاوے سوکے اکبار نو میدانہ لے پاسے تو رہائے علی پرا لے آؤ کربلا پردہ دار آئے انتا عباس دے سہارے سیادہ لیکن حسینل عباس نو ایک دفعہ تو رہے آل یادی جوڑیوں نو محمد علماء تو تسلی کرائے قرآن سر تے رکھے پچھے آئے جدا آل یادی جوڑی تو رہے مخدوم زائب ایک سواری آئی دو شہید اسل دا یتیم کاسیم کربلا دا حسینل دا نقشان جوان ایک لگتا ہے گھار دو اجڑے حسینل ایک دفعہ تو رہے واہ دا ایلی اکبارے جنو حسینل ستارا دفعہ تو رہے تیندے مزہ بیچ مات دم جائے دو وے حسینل ٹریل دا ہاں آل یا قرآن لیتھیندی آئی آدی آئی اکبار والا آہ 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 آкую آہ 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 آم